محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لاغ سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم جائیں گے وہ اوپر اوپر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے آپ میرے بلا کے ساتھ جڑے رہیے اور ہم جائیں گے یہ اگر سڑک کے حساب سے دیکھا جائے تو پشاور کا سب سے انچا مقام ہے تو اس انچے مقام تک ہم کیسے پہنچتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے یہ جو سامنے مقام ہے یہاں ہم نے جانا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کون کون سی پل کی اوپر جانا پڑے گا دیکھتے رہیے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے تو یہ ہے پشاور کا حیات آباد اور اس خوبصورت چوک سے ہم ترن لیں گے بیوٹیفل اور یہ جو گول چوک ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے بلکل تیزی نہیں کرنی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں جو گاڑیاں ادھر سے موہ رہی ہیں کافی تیزی سے موہ رہی ہیں گول چوک کا مقصد ہے کہ ہر گاڑی اس راؤنڈ اباؤڈ میں آ جائے اور اہستہ سے پھر جو اس کی منزل ہے اس سڑک پہ وہ اپنا سفر جاری رکھے اور آپ سمجھ رہے ہیں ہوں گے اس پل پہ ہم آئے ہیں تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے لیکن ہم نہیں پہنچے اس مقام تک پہنچنے کے لئے اوپر والی جو بریج ہے جو سب سے اونچا مقام ہے سڑک کے اعتبار سے پیشابر کا تو ہمیں اس پل سے پھر نیچے اترنا پڑے گا اور یہ جو سڑک سیدھی جا رہی ہے یہ جا رہی ہے پشاور کارخانوں مارکٹ کی طرف پشاور کارخانوں مارکٹ سب سے بڑی مارکٹ ہے ٹریڈ کے حوالے سے نیئر افغانستان کیونکہ جتنے کنٹینرز آتے ہیں وہ اسی راستے سے داخل ہوتے ہیں اور باہر ملکوں کا جو سامان ہے وہ یہاں پر امپورٹ کیا جاتا ہے زیادہ تار کارخانوں مارکٹ میں امپورٹٹ سامان ملتا ہے تو یہ سڑک اسی طرف جا رہی ہے یہاں پر ایک یو ٹرن تھا لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیوں وہ بند کیا ہوا تھا اس لیے ہمیں یہاں اس والے یو ٹرن سے مرنا پڑے گا موسیقا تو اب ہم اس بریج کے اوپر آ چکے ہیں اور اس بریج کا جو سینٹر کا مقام ہے تو وہ سب سے انچا مقام ہے جہاں سے آپ حد نظر تک پشاور دیکھ پائیں گے اور یہاں پر جو بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ یہاں پر رک جاتی ہیں اور یہاں پر وہ پکچر بناتے ہیں شہر کی تصویریں کھینچتے ہیں اور تھوڑا سا سٹیک آرکے پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں تو ہم بھی یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں پشاور شہر یہ دیکھیں یہاں سے پشاور شہر کا منظر حد نظر جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد یہ سارا پشاور شہر ہے موسیقی موسیقی یہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا حیات آباد ہے یہاں پر پہلے جنگل تھا جنگل میرا مطلب ہے کہ بلکل دسٹ و بیابان تھا اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی گئی حیات آباد کے نام سے اور اس کے بعد حیات آباد پھر حیات آباد پھر حیات آباد پھر حیات آباد اور اب سیون بھی یہاں لانچ ہو چکا ہے تو یہ خوبصورت حیات آباد پیشاور فار ایور پھر آپ کو کسی دن اس کی بھی سیر کروائیں گے تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے میرے چینل پہ آپ کو انشاءاللہ اچھی اچھی اپیسوڈ دیکھنے کو ملتی رہیں گی میری ویڈیوز کو لائک کر دیے کیجئے اسے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ